ناظرین محترم سرزمین مصر ہمیشہ سے ہی رازوں کا گڑھ رہی ہے یہاں پر موجود تہذیب ہزاروں سال پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں نہایت و عرجیب و غریب بھی ہے اور یہاں پر جنم دینے والے واقعات دنیا کی تاریخ بدلنے میں بڑا عام کردار ادا کیا ہے آرمی ماہرین اثار قدیمہ نے مصر کے سہراؤں میں تحقیق کرتے ہوئے کچھ ایسے اجائبات دریافت کی ہیں جنہوں نے ہمارے سوچنے سمجھنے کا روح ہی بدل کر رکھ دیا ہے ان اجابائت میں ایک گمنام اور عجیب و غریب ملکہ سونے کی زبانوں والی لاشیں اور ایک زیر زمین مقبرا بھی ہے جو مصریوں کے خداوں کی لاشوں سے بھرا ہوا ہے اس احرام میں ایک ایسی دریافت ہوئی ہے جس کے مطابق یہاں کے احرام الیکٹرو میگنیٹک بیوز کو نہ صرف فوکس کر سکتے ہیں بلکہ ان کو اپنی طرف کھینچنے کا باعث بھی بنتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو احرام مصر سے متعلق ایسے ہی کچھ اجائبات کے بارے میں بتانے والے ہیں البتہ یہ اجائبات محض احرام مصر سے متعلق نہیں ہوں گے بلکہ مصر میں موجود کچھ اور اجائبات کو بھی ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ناظرین محترم انیس سو یارہ میں ماہرین اثار قدیمہ کو کائرہ کے قریب ایک پرانے قبرستان جسے گارس میٹری کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پر کچھ حیرت انگیز چیزیں ملی ان پرانی قبروں میں جن کی تاریخ تقریباً پانچ ہزار سال پرانی ہیں اور یہ فرائین مصر کے دور تک جاتی ہیں ان میں سے ماہرین کو کچھ ایسے زیورات ملے جنہوں نے ان کے ہوش اڑا کے رکھ دیئے ان زیورات میں نہایت مہارت سے نکاشی شدہ ایسے پتھر شامل تھے جو زمین پر پائے نہیں جاتے تحقیق سے معلوم ہوا کہ ان زیورات میں شہاب ساکب کے ٹوٹے ہوئے زیورات کی شکل میں تراش کر استعمال کیا گیا تھا ان زیورات میں نہ صرف سلیکون کے کرسٹلز بلکہ نکل آئرن اور ان کے دیگر مرکبات بھی شامل تھے جس کی وجہ سے اسے میٹائر یعنی شہاب ساکب کے پتھر کی سکتی بہت زیادہ تھی ماہرین یہ سوچ کر حیران ہیں آخر اتنے قدیم دور میں یہ لوگ کس حد تک ترقی یافتہ تھے کہ انہوں نے اس قدر سکت پتھر کو نامعلوم اوزاروں کی مدد سے نہ صرف کاتا بلکہ انتہائی مہارت اور باریکی کے ساتھ انہیں زیورات کی شکل میں بھی بٹھا لیا مصر کے سہراؤں میں پھیلے ہوئے عجیب و غریب احرام مصر میں سے ایک ایسا مقبرہ دریافت ہوا جس سے نامعلوم ملکہ کا مقبرہ کہا جاتا ہے یہ مقبرہ ساڑھے چار ہزال سال پرانا ہے اور یہاں پر کسی نامعلوم ملکہ کے ہنوٹ شدہ لممی بھی ملی ہے اس مقبرے میں موجود نکاشی اور تحریروں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ملکہ نفریفی کی نام سے جانی جاتی تھی اور یہ اسی دور کی ایک فیرون کی بیوی تھی ماہرین اس بات پر حیران ہیں کہ اس کمشدہ اور نامعلوم ملکہ کے بارے میں کسی اور جگہ سے کسی بھی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں مل سکا ایسا کیوں ہوا کہ دیگر احرام مصر میں جہاں باقی تمام ملکہوں کے بارے میں ذکر موجود ہے وہاں اس ملکہ کو فراموش کر دیا گیا ماہرین کا اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ملکہ کو کسی جرم کی پاداش میں قتل کروا کر یہاں دفن کروایا گیا ہو اور اس کے بارے میں ان تحریروں کو یہی پر چھوڑ دیا گیا ہو اور اس کا نام و نشان مصر کے دیگر ریکارڈ سے نکلوا دیا گیا ہو ناظرین محترم اٹھارہ سو پچاس میں مصر کے سہراوں میں ایک ایسے زیر زمین سٹرکچر دریافت ہوا جس نے ماہرین اثار قدیمہ کو شدید قسم کی حیرت میں مبتلا کر دیا یہ سٹرکچر ایک فرنچ وائر اثار قدیمہ نے دریافت کیا زیر زمین موجود یہ سٹرکچر تقریباً تین سے چار فٹ بال فیلز کی لمبائی اور چڑائی کے برابر ہیں اور اس زیر زمین امارت میں مصریوں نے اپنے خداوں کے مجسمے اور اپنے خداوں سے متعلقہ جانوروں کی لاشے ہنود کر کے رکھی ہوئی تھی ان میں سے سب سے مشہور ایک بیل کا مجسمہ ہے جسے ہنود کر کے یہاں نش کیا گیا ہے یہ مجسمہ ان کے عقائد کے مطابق اکل اور طاقت کا خدا تھا اس حال کی تعمیر میں ٹنو وزنی ریڈ کلر کے گرینائٹ پتھر کا استعمال کیا گیا ہے ناظرین گرینائٹ کا پتھر انتہائی سخت ہوتا ہے جسے کاٹنا اور تراشنا انتہائی مشکل کام ہے اس کے باوجود یہاں پر موجود اس کی تعمیر میں گرینائٹ کے پتھروں کا اس مہارت سے استعمال کیا گیا ہے کہ جسے دیکھ کر اکل انسانی دنگ رہ جاتی ہے اس حال میں سے بے شمار قسم کے آرکیالوجیکل ریکارڈز اور مصری تاریخ کے بارے میں دستویزات بھی برامت ہوئی ہیں جنہیں مائرین ابھی تک پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیٹھ سو سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک ان تحریروں کو مکمل طور پر پڑھا نہیں جا سکا ناظرین محترم مصر کے دارالحکومت کائرہ سے کسٹورکوینیا نام کیا قبرستان میں کچھ نہایت پرانی قبرے دریات ہوئی جو تقریباً دھائی سے تین ہزار سال پرانی ہے ان قبروں کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں جن مردوں کو دفن کیا گیا ہے ان کی لاشیں مکمل طور پر ہنوٹ شدہ ہیں لیکن ان کی زبانوں کو کاٹ کر ان کی زبانوں کی جگہ سونے کی بنی ہوئی زبانیں لگائی گی ایسی قبریں اور ایسی لاشیں اس سے پہلے ماہرین کو کبھی دستیاب نہیں ہوئی اس پناہ پر ماہرین اندازہ کر رہے ہیں کہ ان مردوں کے موہ میں موجود اصل زبان کاٹ کر اس کی جگہ سونے کی زبان لگانے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے تاکہ دوسری دنیا میں ان کے عقیدوں کے مطابق انہیں اپنے خداوں سے بات چیت کرنے میں مشکل نہ ہو جو دوسری زندگی اور جنت اور جہنم کا خدا تھا پیارے ساتھیو مصر کا سب سے بڑا احرام جسے ہوفو کا احرام یا گریٹ پیرامیٹ آف غزہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ماہرین نے ایک نہایت عجیب و غریب انکشاف کیا ہے جدید ترین سکیننگ کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے ماہرین نے جب گیزہ کے اس عظیم ترین احرام کے اندرونی منظر کشی کی تو انہیں معلوم ہوا کہ اس احرام استعمال کیے گئے چونے کے پتھروں میں ایک عجیب و غریب خاصیت یہ ہے کہ یہ الیکٹرو میگنیٹک ویفز کو اپنی طرف اٹریک کرتے ہیں انہیں نے ایک کٹھا کر کے اس احرام میں موجود خفیہ سرنگوں اور اس احرام کے نیچے موجود ایک خفیہ تالاب کی طرف فوکس کرتے ہیں ماہرین تحال یہ جاننے میں ناکام ہے کہ آخر اس سے اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے ویسے تو قدرتی دور پر چونے کے پتھر میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ الیکٹرو میگنیٹک پیرز کو اپنے اندر اکٹھا کر سکتا ہے لیکن یہ چیز بالکل سامنے نہیں آئی کہ ان لہروں کو انہی پتھروں کی مدد سے کسی خاص جگہ پر فوکس کیا جا سکتا ہے حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ مصر کے اندر پھیلے ہوئے ان تمام احراموں میں سے یہ واحد حرم ہے جو زمین کے میگنیٹک نارت اور ساؤت پول کی جانب مکمل طور پر الائن ہے یعنی اسے اس طرح کی سیدھ میں تعمیر کیا گیا کہ اس کے دو کونے زمین کی میگنیٹک نارت اور ساؤت پول کی جانب ہیں ماہرین یہ جان کر حیران ہیں کہ آخر پانچ ہزار سار پہلے ان لوگوں کے پاس ایسی کون سی ٹکنالوجی تھی جس کی مدد سے انہیں اس زمانے میں زمین کی میگنیٹک نارت اور ساؤت پول کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا اس بارے میں کچھ ماہرین کا یہ خیال بھی ہے کہ ان الیکٹرو میگنیٹک ویبز کی مدد سے خلا میں پھیلی ہوئی کاسمک انرجی کو بھی فوکس کیا جا سکتا ہو جس طرح کے آلات ہم آج کے زمانے میں الیکٹرو میگنیٹک ویبز کی وجہ سے چلاتے ہیں ہو سکتا ہے ویسے ہی کچھ آلات یہاں پر بھی موجود ہیں لیکن دوستو حیرت کی بات یہ ہے کیسے کسی بھی قسم کے کوئی بھی نشاندہی اس حرم کے اندر سے نہیں ملی یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ان الیکٹرو میگنیٹک ویبز کی مدد سے چلنے والی جو بھی چیز تھی وہ کسی خفیہ راستی کی وجہ سے پہلے ہی نکالی جا چکی ہے یا پھر ان کی استعمال کا کوئی اور ہی طریقہ تھا جسے ہم ابھی تک سمجھ نہیں سکیں بہرحال مزید تحقیقات کے بعد ہی اس بارے میں مزید کوئی بات کی جا سکے گی کیا خرچونے کے پتھروں کی مدد سے الیکٹرو میگنیٹک ویبز کو فوکس کرنے کا اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے لیکن آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا ناظرین محترم یہ تھی آج کی انفرمیشن امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا والسلام اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو